سی ایل پی لیڈر بھچی وکرمارکہ نے کہا ہے کہ عدل آباد پپیری سے جرچلا تک انہوں نے آٹھ سو کلومیٹر کا سفر جاری رکھا ہے عوامی مارچ الیکشن کے لیے نہیں سیاست کے لیے کیا گیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی جمہوریت ناکام ہو چکی ہے اگر آپ جمہوریت میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا ہو رہا کرناٹک کے لوگوں نے بھارٹے جنتہ پارٹی کے جمہوریت کے زندگی گزاری ہے بھچی وکرمارکہ نے کہا ہے کہ پارا مورو زلے میں پروجیکٹوں کے نام پر رمو پو دیہات کی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سیلاب زدہ دیہات کے لوگ کانگریس حکومت کے ذریعے لائے کے دوہ سار تیرہ کی خانون کو نافذ کنے کا مطالبہ کر رہے ہیں میں اردو ہوں شاعروں اور فلسفیوں کی علماء اور آزادی پسندوں کی زبان میں مولانا آزاد کی احواز ہوں وہ سیہائی ہوں جس سے علماء اقبال نے لکھا تھا ساری جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا میں عدب کا دل ہوں سخافت کی روح ہوں اور آزادی کا نغمہ ہوں سالوں کے دوران میں سونچوں خوابوں اور انخلابات کا ذریعہ رہی ہوں پھر بھی آج میں ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہوں جو اختیار میں رہنے والوں اور یہاں تک کے ان لوگوں کی طرف سے نظر انداز کیا گیا ہے جو کبھی مجھے فخر سے لکھا بولا اور سنا کرتے تھے میرے صحافی جو میری روح کو زندہ رکھتے ہیں آج بے شمار چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں تاہم امید کی اکیرن ہے تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلس فیڈریشن 28 مئی کو موٹیوں کے شہر حیدرباد میں اپنی پہلی قومی کانفرنس کے لیے پورے معاشرے سے آوازیں اکھٹی کر رہا ہے یہ کانفرنس میری شان کو واپس لانے میرے صحافیوں کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے میں ایک قدم ثابت ہوگی میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں میری حفاظت اور فروغ کے لیے اس سفر کا حصہ بنیں آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ میں اختیار کے گلیاروں میں عدب کے خلب میں اور آزادی کی آوازوں میں گونچتی رہوں آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ میں تاریخ کے سفر